تیس ایورو روپے کی سبسنی یعنی یوریا کی درامت کے حوالے سے کیونکہ وہ ایمپورٹ جو ہے وہ قریباً چھ ساڑھے چھہزار روپے سے ایک کے قریب ہے جو لوکل یوریا ہے وہ قریباً کرنٹلی جو پرائز ہے قریباً تیس سو پچاس ہے تو وہ یہ تو آپ نہیں کر سکتے کہ دو قیمتوں پر لوگوں کو دیں کہ یہ ایمپورٹیڈ ہے تو میں گئے یہ تو اس کے لیے تیس ایورو روپے سبسنی جو ہے وہ حکومت برداشت کرے گی نمبر چھے جنابے سپیکر زراعت سے منفلک چھوٹے اور درمیانے کاروباروں کو سہل بنانے کے لیے دس ارب روپے مختص کیے گئے ہیں یعنی ان کو سمال اور میڈیوم انٹرپائزز کی طرز بھی ایک تصمتہ ان کو درجہ دیا گیا ہے تاکہ اگری کلچر جو چھوٹے بزنس ہیں وہ اپنی نشن وان کی ہو سکے جو ذریق کرزہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت زیادہ اس ہاؤس میں بھی میں نے دیکھا کہ جو اریجنل بجٹ جب پیش ہوا میجھون میں تو اس وقت بھی یہ ڈیمانڈ تھی کہ پی آئیو جو ویلیویشن ہوتی ہے زمین کے جس کے بیسز پر کاشتکار کو کرزے ملتے ہیں وہ پر یونٹ چار ہزار روپے تھی اور اس کو ہم نے دس ہزار روپے اس کا ویلیو پر پی آئیو یونٹ کو بڑھا دیا اس سکیم میں جس کی وجہ سے کسان اپنی اسی زمینوں پر بینکوں سے زیادہ یعنی رقم اپنے کرزہ یعنی لے سکیں گے تاکہ اپنے کاروبار کو وہ وسیع کر سکے نمبر آٹھ پانچ سال تک جو پرانے ٹیکٹرز کی درامت کی اجازت بھی کسٹم ڈیوٹی کی ریاتی شرعہ پر دے دی گئی ہے یہ پہلے اس کی اجازت نہیں تھی نمبر نو حکومت نے سولر انرجی سے ٹیوبر لگانے کے لیے ریاتی شرعہ پر کرزے دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے روہ مالی سال میں پچھتر ہزار سولر ٹو ویل لگانے کا حدف رکھا گیا یعنی ٹو ویلز کو کنورٹ کرنے کا سولر کے اوپر بیجلی کے اوپر